موسیقی ارٹیفیشل انٹیلیجنس سے مزین ہے یہ ٹرنل آل ہوا میں ہی پودوں کو فراغ دے کر ان سے پرڈکشن حاصل کی جاتی ہے اسے دیکھتے آرہے ہیں کہ پودا زمین میں ہوگا تو زندہ رہے گا آپ نے زمین سے باہر بھی اس کو زندہ رکھا ہوا ہے یہ جو ہے وہ شائش کیا ہے اسلام علیکم فرینڈز اگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروخ اجاز اور آج آپ کو ایک ایسی ٹنل کا وزٹ کروائیں گے جو کہ پاکستان میں فرس ٹائم تیار کی گئی ہے امپورٹڈ ٹنل ہے کوریا کی جانب سے گفٹ کی گئی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مزین ہے یہ ٹنل اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت ہی احسن انداز سے جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آؤٹکام حاصل کیا جا سکے ڈاکٹر ایش محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے اس ٹنل کے حوالے سے کس مقصد کیلئے تیار کی گئی ہے یہ ٹنل اور اس سے کیا مقاصد جو ہے وہ حاصل کیا جائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ٹنل کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس ٹنل میں مٹی میں پودے کاش نہیں کیا جاتے بلکہ ہوا میں ہی پودوں کو خوراک دے کر ان سے پروڈکشن حاصل کی جاتی ہے تو یہ سب سے خاص بات ہے اس ٹنل کی ٹمپریچر کنٹرولڈ ہے اس ٹنل میں اس کے ساتھ ہی ساتھ خوراک بھی کنٹرولڈ طریقے سے دی جاتی ہے پودوں کو اور جس کی وجہ سے پودوں کی گروہ تھا آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی ہے بہت شکریہ آپ کے وقت سے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے اس ٹنل کے حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان میں اپنی نویت کی اور جدت کے اعتبار سے یہ فرس ٹنل ہے کیا کہنا چاہیں گے اس ٹنل کے حوالے سے اصل میں یہ جو ٹنلز ہیں یہ ہمیں گورنمنٹ آف کوریا نے گفٹ کی ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ پوٹیٹو کا جو ہمارا نیوکلیس سیڈ ہے وہ ہم یہاں پہ لوکلی تیار کر سکیں کیونکہ ابھی تک ہمارا سارے کا سارا پوٹیٹو سیڈ امپورٹ ہوتا ہے تو اس ٹنل سے ہوگا یہ کہ یہ ہمیں جہاں سے پوٹیٹو کا سیڈ شروع ہوتا ہے تو وہ ہم اس ٹنل سے تیار کر پائیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹ سب یہ بتائیے گا کہ اس ٹنل میں ناظرین کے لیے تھوڑا سا بتا دیئے گا کہ پودوں کو کاشت کرنے کا طریقہ کیا ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہوا میں ہی آپ ان کو فراغ دیتے ہیں تو بیسیکلی یہ میتھڈ آف سوئنگ جو ہے وہ کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم پودے تیار کرتے ہیں تھروٹ ٹشو کلچر ٹکنالوجی اس کے لیے ٹشو کلچر ٹکنالوجی سے ہم میری سٹیم سے انیشیئیٹ کرتے ہیں اس کی وائرس انڈیکسنگ ہم ہر مرحلے پہ کرتے ہیں جو بالکل سارے بیماریوں سے پاک پودے ہوتے ہیں پھر ان کو ہم ہارننگ کر کے تو جب وہ چھے انچ کے قریب اس کا سائز ہوتا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ اس ٹنل میں شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ آگے ان سے پیداوار حاصل کی جا سکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ تھرمو پول پہ سوئنگ ہوتی ہے ان کی کس طرح سے مٹی میں تو ہے نہیں یہ پودے تو تھوڑا سا وہ ایکسلین کی جائے گا ہاں اصل میں یہ ہے کہ چونکہ شروع میں سورس سیڈ ہوتا ہے نوکلی سیڈ ہوتا ہے تو ایک تو ابجیکٹو یہ بھی ہے کہ یہ تمام کا تمام بیماریوں سے ہر قسم کی بیماریوں سے پاک ہو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی لیمیٹڈ بگب ہے اس میں ٹنل میں ہم میکسیمم اس کی ہاررسٹ لے سکیں تو اس کے لیے ہم یہی کرتے ہیں کہ جب ہم یہ تھرمو پور میں اس میں لگاتے ہیں تو اس کو ایروپونکس ٹکنالوجی اس میں کہتے ہیں کہ یہ مسٹ کی شیپ میں اس کو نیوٹینٹس ملتے ہیں تو سوائل لیس یہ ٹکنالوجی ہے کہ سوائل کا یوز اس میں نہیں ہوتا تو دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کی یہاں سے چونکہ کنٹرولڈ انوارمنٹ دیتے ہیں کنٹرولڈ نیوٹینٹس دیتے ہیں تو پر پلانٹ جو ہارویسٹ ہے جو کہ ہمیں سوائل میں کوئی پانچ یا چھے یا میکسیمم ہم دس تک بھی لے جاتے ہیں تو یہاں ہمیں میکسیمم جو ہے وہ نائنٹی تک بھی لے جاتے ہیں بیٹ اون این ایوریج فیفٹی ٹیوبرز ہم پر پلانٹ ہارویسٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایک پودے کے نیچے پچاس جو آلو ہیں وہ نیچے لگیں گے اور جو آپ روایتی طریقے سے زمین میں جو سیڈ تیار کرتے ہیں اس پر کتنے لگتے ہیں وہاں سے ہمارے پاس پانچ سے دس تک کی ایوریج آتی ہے یہ تو ہیوز ڈیفرنس ہے سیڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ رات کو جو ہے وہ کم کی جاتی ہے خوراق یا دن میں زیادہ کی جاتی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے نہیں اصلا میں خوراق اس کو ہم دیتے ہیں کہ فورٹی سیکنڈ آفٹر ایوری فور منٹس ہم اس کو خوراق دیتے ہیں اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے ٹوئنٹی فور آرز چلتا ہے تو خوراق تو اسی طرح یہ ہے کہ جو سائل میں ان کو نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں یہ تھوڑی اس کی ریفائنڈ شیپ میں ہوتی ہے اور ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے تو اسی لیے یہ پلانٹس کی جو ہیلتھ ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ پراب پر ان کو خوراق مل رہی ہے اور دوسرا ان پلانٹس کو ایج یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی بیماریوں سے پاک ہیں تو اسی لیے بھی ان کی ہیلتھ جو بہتر ہے پرڈکشن زیادہ ہوتی ہے ڈاکٹ سب ایک ہماری جو سائیکالوجی بنی ہوئی ہے جو ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پودا زمین میں ہوگا تو زندہ رہے گا آپ نے جو ہے زمین سے باہر بھی اس کو زندہ رکھا ہوا ہے یہ جو ہے وہ سائنس کیا ہے اصلا میں چونکہ پلانٹس کو نیوٹینٹس چاہیے ہوتے ہیں اور وہ نیوٹینٹس ہم ان کو دے رہے ہیں ایروپونکس ایروپونکس کی وجہ سے ان کو نیوٹینٹس مل رہے ہیں اور بہتر شیپ میں مل رہے ہیں تو اس لیے سائل میں اور سپورٹ بھی ہم ان کو جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفرسٹرکچر میں ہم نے سپورٹ بھی دی ہوئی ہے تو وہ ہی کنڈیشنز مل رہی ہیں لیکن یہ سائل سے بہتر ان کو مل رہی ہیں تو ڈکس اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پودے کے زندہ رہنے کے لیے زمین ضروری نہیں ہے اس کو خوراک کا ملنا اور پانی کا ملنا اور ہوا کا ملنا جو ہے وہ ضروری ہے بالکل اگزیکلی یہ تو اب آگے جو جیسے جیسے وہ دنیا چینج ہو رہی ہے تو آپ کو سائل تو اتنی نہیں ملے گی یا زمین آپ کو اتنی نہیں ملے گی تو آپ کو انہی ٹیکنالوجیز پہ ہی جانا پڑے گا اور آگے چونکہ آپ کو ریکوائرمنٹ بھی بڑے گی تو آپ چونکہ ان ٹیکنالوجیز سے پیداوار زیادہ ہے اور آگے فیوچر جو ہے وہ انہی ٹیکنالوجیز میں ہی ہوگا ڈکس اب آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے یہی ٹیکنالوجی جو ہے دوسری کراپس کے لیے بھی استعمال ہوگی کہ جس میں سوائل لیس آپ سبزیاں بھی کاشت کر سکیں بلکل یہ ٹیکنالوجی ہمیں بلکہ انہی ٹینلز کو ہی جب ہم یہ پوٹیٹو ہارویسٹ کر لیں گے تو باقی چیزوں کے لیے بھی ہم اس کو ٹرائی کریں گے چھیک ہے ڈکس اب یہ بتائیے گا کہ اس ایک ٹینل میں کتنے پودے کاشت کیے گے اور اسے کتنا جو آلو کا بیج ہے وہ آپ کو حاصل ہونے کی طبقہ ہے یہ جس ٹینل میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی سوٹی سیکس ہنڈڈ پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو جس سے جو سورس مٹیریل ہمیں ملے گا نیوکلیس سیڈ وہ تقریباً کوئی ڈھائی لاکھ ٹیوبرز ملیں گے ٹھیک ہے اور وہ جو ڈھائی لاکھ ٹیوبرز ہیں وہ سورس مٹیریل ہوگا سفیشنٹ ہوگا کوئی آلموسٹ ایک لاکھ تیس آزار ٹنز کے لیے اپ ٹو سارٹیفکیشن یہ سورس مٹیریل ہمیں ملے گا تو اس کی ورث کتنی ہوگی درکس اب یہ ٹینل کی اس کی جو اگر تو ہم سارٹیفائیڈ سیڈ پہ جائیں گے تو اس کی ورث کوئی آلموسٹ دس سے بارہ بلین روپیز پاکستانی ہوگی بہت زبردست ڈاکٹس اب یہ تو بلینز کا کھیل ہے ایک ٹنل کے اندر اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی اب سکسیسفل ہو چکی ہے تو ان فیوچر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں انوالف ہوگا بلکل ابھی سے ہی کچھ پرائیویٹ سیکٹر اس میں چونکہ اس کو کوپی کرنے کی آ رہا ہے تو جیسے اس کی ورث بھی آگے آئے گی تو یہ الٹی میٹلی یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی اس کو منیج کر سکتا ہے چونکہ جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہماری کو پانچ لاک ٹن ریکوائرمنٹ ہے انوالی پوٹیٹو کا سیڈ پھر ہر سال وہ ریپلیس بھی کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ پرائیویٹ سیکٹر ابھی آنا شروع ہو بھی گیا ہے اور آگے زیادہ وہ آئیں گے اور اس میں مارجن بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہے تو ڈکٹ سب پوٹینشل آپ کتنا دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری سیڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ چھے لاک ٹن سے بھی شاید زیادہ ہے بڑھ گئی ہے اور اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے سیڈ کی اس کو کیٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں پاکستان میں کیونکہ جو بلین آف ڈالرز کا سیڈ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹ ہو رہا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ لے رہے ہیں اس کے لیے یہی ہے کہ ایک تو ہم یہاں پہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں اس ٹکنالوجی کو لوگوں کو ٹرین کریں گے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہ بھی آگے آئے اور وہ اپنے طور پہ اس ٹکنالوجی کو اپنے اڈاپٹ کریں اور پھر یہ ہم لوکل سیڈ اور ہمارا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نہ صرف لوکل رکوائرمنٹ کو فلفل کریں بلکہ اس کو ایکسپورٹ پہ بھی لے کے جائیں ٹھیک ہے ڈاکٹ سب یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور یہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ اگر وہ اس ٹکنالوجی کے حوالے سے تربیت حاصل کرنا چاہے تو کیا وہ نیشنل اگری کلچر ریسائی سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں بلکل وہ نیشنل اگری کلچر ریسائی سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ ٹریننگز ہماری کانٹینیو ہیں اس سال سے تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں اس ٹکنالوجی میں بہت شکریہ ڈاکٹ ساب ڈاکٹ ساب نے بہت ہی ڈیٹیل میں اس ٹرنل کے حوالے سے شیئر کیا اپنی نویت کی یہ پاکستان میں واحد ٹرنل ہے جو صرف چھتیس دنوں میں تعمیر کی گئی ہے یہاں پر اسلام آباد میں اور اس ٹرنل کا جو تمام تر میٹیریل ہے وہ کوریا سے آیا ہے بیسیکلی کورین حکومت کی جانے سے گفٹ کی گئی ہے یہ ٹرنل اور ٹوٹلی آٹومیٹک ہے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے شیئرز جو ہیں وہ ٹمپریچر کو دیکھتے ہوئے آٹومیٹک کلوز ہوں گے فینز آٹومیٹک کلوز بھی ہوں گے اور آن بھی ہوں گے ٹمپریچر کو جو ہے وہ میئر کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ جو خوراک فراہم کرنے کا جو مست سسٹم ہے مست سسٹم کے ذریعے خوراک فراہم کی جاتی ہے پودوں کو جڑوں سے کیونکہ ہوا میں یہ پودے جو ہیں وہ مولک ہوتے ہیں ایک طرح سے تو ان پودوں کو مست سسٹم کے ذریعے خوراک جو ہے وہ آٹومیٹک سینسرز کا سسٹم ہے اس کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے تو فلی آٹومیٹک اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں یہ آلو کا سیڈ یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آگے چل کے جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ اسی ٹیکنالوجی میں ہے اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے آگے چل کر مزید جو کراپس ہیں وہ بھی اسی ٹیکنالوجی کے تحت کاشت کی جائیں گی مزید بھی آپ کے کوئی کوسٹن ہو اس ٹرنل کے حوالے سے یا ایروپونکس ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے ان تمام سوالوں کے جواب لے کر آپ کو آگاہ کیا جا سکے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ